مزفر آباد کی تحصیل نصیر آباد میں کار دریائے نیلم میں جا گری حادثے میں چار افراد جانبہ حق ایک زخمی ہو گیا پولیس کے مطابق حادثہ رات گئے بارش کے باعث فسلن سے پیش آیا جانبہ حق ہونے والے افراد کا تعلق جھینگ گاؤں سے تھا سہلاب نے جنوبی پنجاب میں بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی زلہ انتظامیہ نے سہلاب سے ہونے والے نقصانات پر آداد و شمار جاری کر دیئے سہلاب کے باعث ایک لاکھ چھاسٹھ ہزار افراد بے گھر ہو کر نقل مکانی کر چکے ایک لاکھ ساٹھ ہزار اکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ سترہ ہزار پانچ سو انتالیس گھروں مکمل اور جزوی نقصان پہنچا ایک سو ستاون دیہات سہلابی پانی سے متاثر ہوئے دریائے ستلج میں بھوکا پتن کے مقام پر نشل درجے کا سہلاب ہیٹ سلمانکی کے مقام پر پانی کی آمد چالیس ہزار کیوسک سے زائد ہو گئی ایک سو پچاس کلومیٹر کے دریائے بیلچ میں سہلابی ریلے نے تباہی مچا دی الیکشن کمیشن کا عام انتخابات جنوری کے آخر یا پروری کے پہلے ہفتے میں کربانے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن حکام نے مجاوزہ پلان تیار کر لیا حلقہ بندیہ مکمل ہوتے ہی الیکشن کمیشن حتمی شیڈیول کی منظوری دے گا پاک بھارت میچ میں بارش کی پتہ بادلوں نے پاکستان کو آؤٹ فلاس بولنگ پر پانی پھیر دیا ایشیا کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا بارش کی نظر پاکستان اور بھارت کے دنویان میچ بغیر نتیجہ ختم دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ مل گیا بارش کی وجہ سے پاکستان کی بیٹنگ شروع ہی نہ ہو سکی بھارت نے پاکستان کو جیت کے لیے دو سو سرسٹ فرنس کا حدف دیا تھا ٹرکیٹ کے مطوالے بابا رازم کے شاندار کور ڈرائیف پخر زمان اور ابتقار احمد کے چوکے چھکے دیکھنے سے محلوم رہے بارش کے باعث میچ برابر ہونے پر پاکستان ٹیم سکر فور مرحلے میں پہنچ گئے چاہینہ فریدی نے کہا میچ مکمل ہوتا تو ریزلٹ ہمارے ہاتھ میں ہوتا میچ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے بولے کوشش یہی ہوتی ہے کہ پہلے اوور میں بریک تھرھو لوں اور وہی ہوا ان اور آؤٹ سوئنگ کا کامبینیشن رکھا جو مددگار ثابت ہوا کولی کے وکٹ سب سے زیادہ اہم تھی وہ انڈین بیٹنگ لائن کی ریڈ کی ہڈی ہے اور ایش اکھپ کے مقابلے جاری آج افغانستان اور بنگلہ دیش میں جوڑ پڑے گا لاہور کے کذافی سٹیڈم میں میچ پاکستانی وقت کے مطابق دھائی بجے شروع ہوگا